پی ڈی ایم دو ماہ بعد ایک دفعہ پھر اجلاس کرنے میں کامیاب ہوئی ہے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فرز الرحمان نے اجلاس منعقد کیا تھا بلایا تھا نون لیگ کو دیگر پارٹیز کو اور یہ اجلاس ہوا ہے کیا پی ڈی ایم دوبارہ منظم ہونے جا رہی ہے اور آج کے اجلاس میں کیا پیشترفت کوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے اور پنجاب کے اندر دو اہم عودوں پر بڑے سیاستدانوں کے درمیان اہم عودوں پر بڑا جمان ہیں حکومت اور حکومت کے اتحادی ان کے درمیان جو ہلکی پھلکی جنگ چل رہی تھی اب وہ شدت اختیار کر گئی ہے اس جنگ کی وجوہات بھی کیا پی ڈی ایم ہے اور کیا پی ڈی ایم میں جو مشروع تاماتگی ظاہر کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ای ایم پی نے پی ڈی ایم میں واپسی کے لیے ان کی شرائط کیا ہے اور اس کا لنک پنجاب میں لڑائی جھگڑا جو چل رہا ہے اس کے درمیان کیا ہے بہت دلچسپ معلومات ہے آپ سے شیئر کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پی ڈی ایم کی تو پی ڈی ایم میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے مسلم علیق نون کے صدر نے شرکت کی ہے اور شہباز شریف جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم علیق نون کے دو دھڑے ہیں ایک مضاہمتی دھڑا اور ایک مفاہمتی دھڑا مفاہمتی دھڑے کے میں مقبول سمجھے جاتے ہیں اس کے سربراہ سمجھے جاتے ہیں باکستان مسلم علیق نون کے صدر تو ہیں تو مفاہمتی دھڑے کے شخص نے شرکت کی ہے پی ڈی ایم میں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پی ڈی ایم کا اب ٹارگٹ کیا ہوگا اس سے پہلے پی ڈی ایم کا ٹارگٹ جو تھا وہ نون لیگ ہو مولانا فرز الرحمن ہو ان کا ٹارگٹ تھا اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانا اور اداروں کو پریشر میں لاکر اپنی جگہ بنانے کے لیے انہیں قائل کرنا لگتا یہی تھا ان کا طریقہ باردات یہی تھا لیکن اب موجودہ صورتحال یہ ہوگی اب پی ڈی ایم کا جو آج جلاس ہوا ہے اس کے بعد یہ ہوگا شہباز شریف کے شرکت اور نواز شریف ظاہر ہے وہ تو ملک سے باہر ہیں انہوں نے ویڈیو لنک کے تھو اس میں شرکت کی ہے اور مریم نواز صاحبہ جنہیں کرونا ہو گیا تھا گھو کہ وہ الگ تھلگ ہیں ابھی تک لیکن انہوں نے بھی ویڈیو لنک کے تھو اس میں شرکت کی ہے لیکن شہباز شریف کے اس پی ڈی ایم کے جلاس میں شرکت سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اب مفاہمت کے طریقے سے چلے گیا اور اس کی تنقید اس کا جو حدف ہوگا وہ حکومت ہوگی اور اگر ایسا ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی اور این پی دوبارہ واپس آ سکتے ہیں کیونکہ ان کا اطراز یہ تھا کہ آپ اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں اور جلسے اور جلوسوں سے بہتر ہے کہ آپ ادم اعتماد کی تحریک کی طرف آئیں تو اطلاعات یہ ہیں اور خبر یہ ہے کہ آج بیڈی ایم کا اجلاس جو ہے اس میں مولانا فرز الرحمان اور مسلمی نون بھی یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور این پی واپس آ جائیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو شرط انہوں نے رکھ دی ہے جو مشروع تعمیات کی ظاہر کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جلسے جلوسوں سے پرہیس کریں اپنے پیسے بھی ظاہر نہ کریں اداروں پر تنقید کرنے سے پرہیس کریں شہباز شریف کی پالیسی کے تھرور چلے حکومت کو ٹاپ ٹائم دے حکومت کو چلتا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں مولانا فرز الرحمان بھی یہ چاہتے ہیں نون لیک بھی یہ چاہتی ہے اور نون لیک کا مفاہمت ہی دھڑا یہ چاہتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ چاہتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے شرط رکھ دی ہے کہ آپ اداروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ کہ ادم اعتماد کی آپ تحریک لائیں گے اور ادم اعتماد کی تحریک آپ پنجاب سے آغاز کریں گے یعنی وسیم مکرم پلس عثمان بزدار کے خلاف جو ہے آپ ادم اعتماد کی تحریک لائیں تو پی ڈی ایم کو یہ کہہ دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ پنجاب کے اندر ادم اعتماد کی آپ تحریک لائیں تو بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ مسلمی قاف بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی یہ دعویٰ پہنچ گیا ہے یہ پیشکش پہنچ گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن اور شہباز شریف صاحب کو لیکن اب مسئلہ کیا ہے مسلمی نون اس پہ قائل اس لیے نہیں ہو رہی کہ مسلمی نون کو یہ لگتا ہے کہ ساٹھ ٹوٹل سیٹیں ہیں پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی تو پاکستان پیپلز پارٹی اگر قاف لیگ کے دس سیٹیں ہیں سترہ اگر آپ یہ کر بھی لیں تو کیا آپ کے وہ سترہ دس قاف لیگ کے اور ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے ایم پی ایز کیا وہ مکمل طور پر ووڈ دیں گے کیا ان پر مکمل طور پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کیونکہ پی ڈی ایم جب اپنے پیک پر تھی تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہہ کر کہ اداروں کے خلاف آپ تنقید کریں ڈائریکٹ ان پر حملے کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اس لیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے علیدہ ہو گئے تھے تو اب نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتبار کرتے ہوئے ڈر رہی ہے نون لیگ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ دو دھڑے موجود ہیں ایک دھڑا شہباز شریف صاحب جو ہے اسے فالو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو مضاحمت کا پلڑا تھا وہ بھاری رہے جس طرح مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ تنقید کر رہی تھے اداروں کے اوپر اور اداروں پر تنقید کر کے ہی اپنی جگہ بنائی جائے یہ بہت سارے ایسے جن میں شاہد خاکان عباسی بھی ہیں شاملہ آپ کو پتا ہے تو اب صورت یہ حال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مشروط آماد کی ظاہر کیا پی ڈی ایم میں واپس آنے کے لیے کہ پنجاب کے عثمان بزدار وسی مکرم پلس کو ہم فارق کر دیتے تو جگڑا کس کے درمیان ہونا تھا کیونکہ یقین دیانی پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر مجھ جیسے ایک صحافت کے طالب علم کو یہ پتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ شرط رکھی ہے اور یہ آفر کر دی ہے کہ پرویز الہی صاحب ان کی پارٹی دس سیٹیں ان کی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو پھر عثمان بزدار کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئے گی بہت ساری وجہات بتائی جا رہی ہیں کہ اختلافات جو پرویز الہی کے درمیان اور عثمان بزدار کے درمیان اس وقت ہیں وہ شدت اختیار کر چکے ہیں اور باقاعدہ تل کلامی تک بھی بات آئی ہے خبریاں تک بھی سامنے آئی ہے جو مقامی صحافی ہیں لاہور کے اندر ان سے جب میری گفتگو ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ پرویز الہی سے کوئی شخصیت ملنا چاہتی تھی تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا مطلب اپنے روم میں اپنے آفس میں آنے سے منع کر دیا تو اس حد تک لڑائی شدت تک تیار کر چکے ہیں لڑائی کے بہت ساری وجہات ہیں آپ نے گزشتہ روز دیکھا ہوگا کہ فردوس آپا کو جو فردوس آشکوان صاحبہ جو ہیں انہیں پجاب اسمبلی میں جانے سے روک دیا گیا تھا اور بعد میں میں نے آپ کو ویڈیو بتا دیا تھا کہ ایک تو عثمان بزدار صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ان کے کام میں انٹرفیر ہو رہا ہے اور ان کی جو میڈیا کوریج ہے وہ ان سے زیادہ فردوس آپا کو مل رہی ہے ایک تو یہ وجہ تھی اور پرویز الہی صاحب پرویز الہی صاحب کیوں ان سے ناراض تھے اور انہیں کیوں رسوہ کرنا چاہتے تھے انہیں فون کر کے بتا دیا جاتا کہ آپ پنجاب اسمبلی آج نہ آئیں جب حالہ فرداری کی تقریب تھی احسن سلیم ہریار جو ہیں پی پی تھرٹی ایٹ سے جنہوں نے کامیابی حاصل کی میں نے بھی آپ کو ویڈیو بتایا تھا لیکن اس کے بعد فردوس آشی قوان صاحبہ نے جب میڈیا سے گفتگو کی انہوں تصدیق کر دی تے اس خبر کی کہ پرویز الہی صاحب میرے بھائی انہوں نے بڑا اعترامن کا وہ اس میں ہو سکتے ہیں شامل میرا نام نکلمانے میں مجھے جازت اندر نہ دینے میں وجوہات کیا کہ پی پی تھرٹی ایٹ میں یہ جو کیسر اقبال ہریار ہے اور یہ ہریار فیملی جو ہے یا پی پی تھرٹی ایٹ جو ہے یہ کاف لیگ کا تھا کاف لیگ کے یہ راہمہ تھے اور یہ انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تحریک انصاف میں جو شمولیت اختیار کی تو کاف لیگ یا پرویز الہی صاحب کو یہ لگتا ہے کہ یہ کردار ادا کیا ہے سیال کورڈ میں فردوس آشی قوان صاحبہ نے کہ ہمارا بندہ توڑ کے وہ پی ٹی آئی میں لے گئے کیسر اقبال ہریار جو ہیں پی پی تھرٹی ایٹ سے پہلے وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے سیال کورڈ سے لیکن چونکہ ان کے برطانوی شہریت بھی ہے تو کاغذات نامزدگی ان کے مسترد ہو گئے تھے پھر جو کورنگ کینڈیڈیٹ تھے احسن سلیم ہریار انہوں نے الیکشن لڑا پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اور وہ جیت گئے تو فردوس آشی قوان صاحبہ کو پرویز الہی نے جو غصہ نکالا تھا پرویز الہی صاحب نے وہ اس لیے نکالا تھا انہیں اسمبلی میں داخلے کی اجازت نہ دے کر کہ ہمارے بندے آپ پی ٹی آئی میں لے کے جا رہی ہیں اب صورت یہاں یہ ہے کہ عثمان بزدار کو ظاہر ہے یہ کیوں بھائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پرویز الہی کافلیک مل کر ان کا بوریہ بشترہ گول کر دیں یا ان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک لے آئیں یہ قابل قبول ظاہر ہے عثمان بزدار کو نہیں ہے اور اب معاملات شدت اختیار کر چکے ہیں خبر یہاں تک بھی ہے میں آپ کو بتاؤں کوئی دو دفعہ دو دفعہ فان کیا ہے عثمان بزدار صاحب نے وزیر علیہ پنجاب وسیم اکرم پلس نے کہ میری پرویز الہی ظاہر ہے سپیکر ہیں یا ان سے گفتو شنید ہو سکے کچھ بل ہیں جو رکے ہوئے ہیں سپیکر کے دستکت کے بعد ہی وہ منظور ہوں گے تو وہ جو ہے معاملہ رکا ہوا ہے لیکن پرویز الہی نے بات تک سننے سے انکار کر دیا ہے ایک دفعہ ملاقات کے لیے بھی میسج بھیجا گیا کہ عثمان بزدار صاحب نے کہا کہ پرویز الہی صاحب چھڑوں اگلی کالنوں میں ملاقات کرنی ہے لیکن انہوں نے ملاقات کرنے سے بھی منع کر دیا ہے تو یہ معاملہ بہت شدت اختیار کر گیا ہے اس میں بہت ساری وجوات ہے ایک تو یہ ہے کہ کاف لیگ عثمان بزدار کو یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے مل کر کاف لیگ جو ہے ان کا پتہ صاف کر دے گی اور پرویز الہی کو یہ لگتا ہے کہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں وہ ہمارے لوگ یا پی ٹی آئی جو ہے پنجاب کے اندر ہمارے لوگ توڑ کر جو ہے وہ لے کر جا رہی ہے تحریک انصاف کے اندر ہمارے کاف لیگ کے لوگ جو ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں اس میں فردوس آشکوان کا جو کردار تھا مبینہ طور پر اس کا دوبندلہ لے لیا پرویز الہی صاحب نے تو اب عثمان بزدار اور پرویز الہی کے درمیان جو لڑائی ہے وہ شدت اختیار کرے گی تو یا نہ صرف یہ پنجاب حکومت کے لیے مشکل ہوگی بلکہ خان صاحب کے لیے وفاق میں بھی مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ اطلاعات یہ ہیں بہت سارے تجزیہ نگار بھی اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ جو کہ حکومت ہر حکومت کو اپنے پانچ سال پورے کرنے چاہیے اگر عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وفاق میں بھی خان صاحب اس عملیہ تحلیل کر دیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر پنجاب کے اندر عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے تو پھر وفاق میں بھی زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ عدم اعتماد کی تحریک لے آئی جائے اور اسے کامیاب کروائے جائے تو اس لیے پنجاب کی حکومت کا جانا مطلب وفاق کی حکومت کا چلے جانا اس لیے بہت زیادہ محتاط اور بہت زیادہ آہ بات چیز سے عمران خان صاحب اس میں خود انوالب ہوں گے تلاتی ہیں اور پرویز الہی اور ہو سکتا ہے کافلی کو کچھ اور بھی مزید بھی دیا جائے کہ آپ جو ہیں وہ مزید ہمارے ساتھ چلیں یہ ساری معلومات تھی آج کے پی ڈی ایم کے اجلاس کی اور پنجاب میں اس وقت کیا چل رہا ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی کمیٹس میں ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں ضرور بتائے کریں موسیقی